پمکی سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں تازہ نتائج بھی اور ساتھ کے ساتھ اس کا تقابل بھی ہم آپ کو سارے کے سارے نتائج دکھاتے جا رہے ہیں پاکستان بھر سے نتائج جہاں جہاں سے محصول ہو رہے ہیں غیر حتمی غیر سرکاری ہم آپ کو بتا رہے ہیں پولنگ کا عمال کس طرح سے آگے بڑھا ایک ایک ووٹ کو کاسٹ کیا گیا پھر ایک ایک ووٹ کو کیسے کیسے کہاں کہاں گنا جا رہا ہے یہ سب ہم آپ کو بتا رہے ہیں اور یہ سارے کے سارے نتائج بھی آپ کو دکھاتے جا رہے ہیں ہیوی ویٹس کہا کہا انہوں نے کانٹسٹ کیا ہم ایک طرف پنجاب اسیمبلی کے ریزلٹس آپ کو دکھا رہے ہیں اور دوسری جانبہ ہم آپ کو سندھ اسیمبلی کے ریزلٹس بھی دکھا رہے ہیں اسیمبلی کے حساب سے دکھا رہے ہیں اور نیشنل اسیمبلی بھی ہم آپ کو دکھاتے جا رہے ہیں ہیوی ویٹس میدان میں اترے سما کی سکرین آپ دکھا رہی ہے آپ کو تین طرح کے ریزلٹس کون کہاں سے کھڑا ہوا ہیوی ویرز کا نتیجہ کیا نکلا کتنے ووڈز اس وقت ان کے پاس ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ سب کچھ آپ کو بتا سکے این اے 23 کے نتائج ہمارے سامنے ہیں بلکل کرن جس طرح آپ بتا رہی ہیں کہ پنجاب ہو سندھ ہو یا قومی اسملی ہو ہر نتیجہ سما سب سے پہلے اپنے ناظرین کو دکھا رہا ہے این اے 24 کا بھی نتیجہ ہم نے آپ کو بتا امیدوار آگے دکھائی دے رہے ہیں جبکہ ایمل ولی خان یہاں پر پیچھے ہیں این اے 27 خیبر کا یہ ریزلٹ ہے اقبال آفریدی انڈیپینڈنٹ امیدوار آگے ہیں شاگل آفریدی پی ایم ایل این کے یہاں پر پیچھے دکھائی دے رہے ہیں مسلسل نتائج سما کو محسن ہو رہے ہیں سما کی سکرین کے اوپر آپ مسلسل نتائج دیکھ رہے ہیں ووٹنگ کا عمل آج صبح آٹھ بجے شروع ہوا اور شام پانچ بجے تک جاری رہا چھے بجے سما نے اپنی روایت برقرار رکھی اور سب سے پہلے نتیجہ سما نے آپ کو دیا این اے 32 پشاور کا یہ ریزلٹ آصف خان آگے ہیں غلام احمد بلور یہاں پر پیچھے دکھائی دے رہے ہیں این اے 33 نوشیرہ کی یہ سیٹ ہے شاہ اہد انڈیپینڈنٹ امیدوار آگے دکھائی دے رہے ہیں اختیار ولی خان پی ایمل این سے ان کا تعلق یہ پیچھے دکھائی دے رہے ہیں اسی طرح باس آفریدی پی ایمل این سے آگے ہیں این اے 35 پہ جبکہ گوھر یوسف یہاں پر پیچھے دکھائی دے رہے ہیں این اے 36 ہنگو کم اورکزہی محمد یوسف آگے ہیں عبدالہادی پیچھے دکھائی دے رہے ہیں اور جناب اس کے ساتھ یہ بھی دیکھئے این اے 38 اس کا نتیجہ کرک سے یہاں پر شاہد احمد آزاد امیدوار چار سودہ سپورٹس کے ساتھ آگے پی ایمل این امیدوار خاص سے پیچھے این اے 40 یہاں کے بارے میں دیکھئے شمالی وزیرستان محسن داور آزاد امیدوار یہاں سے کنٹسٹ کر رہے ہیں آکے دکھائی دے رہے ہیں ساتھ کے ساتھ دیکھئے این اے 42 جنوبی وزیرستان یہاں پر علی وزیر پیچھے ہے لیکن ان کے ساتھ ساتھ آپ کو بتا دے آزاد امیدوار آگے تھے این اے 43 یہاں کے بارے میں بھی دیکھ لیجئے ٹاک کن ڈیرہ اسماعیل خان یہاں کے نتائج این اے 44 یہاں کے نتائج بھی دیکھئے فیصل کریم کنڈی پیچھے علی امین گندرپور آزاد حیثیت میں لڑتے ہوئے آگے لیکن سٹینڈنگ کوئی بہت زیادہ نہیں ہے کارٹے کا مقابلہ یہاں بھی ہے این اے 45 ڈیرہ اسماعیل خان یہاں شیخ یعقوب پیچھے ہے اور دوسرے امیدوار ان سے آگے رہے اسلام آباد وان این اے 46 یہاں پر آمیر مغل آزاد امیدوار کے طور پر آگے 617 ووٹس ان کی تعداد پی اے مل اے امیدوار ان سے پیچھے این اے 47 یہاں شعیب شاہین آزاد حیثیت میں لڑتے ہوئے آگے دکھائی دے رہے ہیں ایک 1380 ووٹس انہوں نے حاصل کیے ہیں بلکل اور این اے 49 اٹک کی یہ سیٹ ہے تاہر صادق یہاں پر انڈیپینڈن امیدوار آگے ہیں پاکستان مسلمی نون یہاں پر پیچھے ہے این اے 50 اٹک ٹو ساد رزوی ٹی لپی کے 999 ووٹ لے کر آگے ہیں ایمان تاہر یہاں پر پیچھے دکھائی دے رہی ہیں جبکہ این اے 52 راول پنڈی کی نشست ہے راجہ پرویز اشرف یہاں پر آگے دکھائی دے رہے ہیں جعوید اخلاص پی ایم ایل این کے یہاں پر پیچھے دکھائی دے رہے ہیں اجمل سابر انڈیپینڈن امیدوار ہیں دوہ دار ایک سو اور سٹھ ووٹ لے کر آگے ہیں قمر الاسلام پی ایم ایل این کے یہاں پر یہ پیچھے دکھائی دے رہے ہیں ازرا مسود انڈیپینڈن امیدوار این اے 54 میں راول پنڈی کے نشست آگے ہیں غلام سرورخان آئی فی پی کے پیچھے دکھائی دے رہے ہیں راجہ بشارت ایک ہزار بتیس ووٹ لے کے راول پنڈی کی چوتھی نشست این اے 55 سے آگے ہیں ملک عبرار پیچھے دکھائی دے رہے ہیں این اے 56 راول پنڈی بڑا اہم مقابلہ شہریار ریاض چار سو سی ووٹ لے کر آگے ہیں انڈیپینڈن امیدوار ہیں جبکہ حنیف عباسی دو سو اٹھا آٹھ ووٹ لے کر پیچھے دکھائی دے رہے ہیں این اے ساٹھ جیلوم میں بلال کیانی پیچھے ہیں حسن عدیل آگے دکھائی دے رہے ہیں این اے 61 شوکت اقبال آگے دکھائی دے رہے ہیں جبکہ فروخ التاف پیچھے دکھائی دے رہے ہیں جیلوم کی یہ نشست ہے جبکہ این اے 62 گجرات سے یہاں پہ ہلکے شروع ہوتے ہیں انڈیپینڈن امیدوار آگے ہیں عابد رضا پی ایم ایل این کے یہاں پر پیچھے دکھائی دے رہے ہیں گجرات کی ہی ایک اور نشست نواب زادہ غزنفر آگے دکھائی دے رہے ہیں حسین علاہی این اے 63 سے پی ایم ایل این کے یہاں پر پیچھے دکھائی دے رہے ہیں پی ایم ایل سے این اے 64 گجرات 3 یہاں سے چودری سالک پی ایم ایل سے آگے دو ہزار نو سو بانوے ووٹس ان کے آپ کو این اے 65 بتا دے گجرات فور وجہ حدشہ آزاد امیدوار یہاں پر آگے ہیں پی ایم ایل امیدوار ان سے پیچھے دکھائی دے رہے ہیں این اے 66 وزیر آباد یہاں سے احمد چٹھا آزاد حیثیت میں لڑتے ہوئے آٹھ ہزار نو سو پچھتر ووٹس انہوں نے حاصل کیے ہیں این اے 66 یہاں پر انیق امیدی آزاد امیدوار کے طور پر کنٹسٹ کرتے ہوئے آگے دکھائی دے رہی ہیں چار ہزار پانسو ننیانوے ان کے ووٹس کی تعداد منڈی بہاوددین ون این اے 68 یہاں پر حاجی امتیاز آزاد حیثیت میں لڑتے ہوئے آگے دکھائی دے رہے ہیں پی اے مل اے امیدوار پیچھے ہیں این اے 69 منڈی بہاوددین 2 یہاں پر کس اور پروین آگے ہیں آزاد حیثیت میں لڑتے ہوئے پی اے مل اے یہاں بھی تھوڑی پیچھے ہیں این اے 70 سیال کوٹ 1 یہاں پر آپ کو دکھا دے ہیں پی اے مل اے امیدوار ارمغان سبحانی آگے دکھائی دے رہے ہیں این اے 71 خاجہ آصف آم کرین حلقہ پی اے مل اے کا ایسا تگڑا حلقہ یہاں پر خاجہ آصف آگے ہیں این اے 72 سیال کوٹ 3 امجد باجوہ آزاد حیثیت میں لڑتے ہوئے یہاں پر آگے پی اے مل اے اے امیدوار پیچھے این اے 73 سیال کوٹ 4 علی آزجد یہاں پر آگے دکھائی دے رہے ہیں نوشین افتخار پی اے مل اے اے سے یہاں پر پیچھے ہیں شازیب کی طرف چلتے ہیں ان سے مزید ریزلٹس لیتے ہیں شازیب بتائیے خیرن افواد آپ کا بہت شکریہ اور مجموعی صورتحال بھی آگے ہم بڑھ کر آپ کو بتائیں گے لیکن اس وقت یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں نتائج یہاں پر آ رہے ہیں اور اس میں دیکھا جا سکتا ہے ایک اہم ترین حلقہ این اے 130 قومی اسمبلی کی نشستوں کی بات ہو رہی ہے این اے 130 میں پی اے مل این یہاں پر میاں محمد نواز شریف چار سو چونسٹھ ووٹ لے کر آگے ہیں جبکہ یاسمین راشد جو کہ ازاد امیدوار ہیں وہ یہاں پر صرف اور صرف ابھی تک دو سو بارہ ووٹ حاصل کر سکی ہیں کہ ہم حلقہ ہے این اے 130 لاہور کا جہاں کے بارے ہم آپ کو بتا رہے ہیں اس کے بعد اب بات کرتے ہیں این اے 123 کی یہاں پر میاں محمد شہباز شریف جو کہ مسلمی قنون سے ہیں وہ ایک ہزار چھے ووٹ لے کر آگے ہیں جبکہ دوسری جانب یہاں پر ازاد امیدوار ہیں جو کہ دوسرے نمبر پر ہیں این اے 117 اہم ترین حلقہ لاہور کا یہاں پر عبدالعلیم خان 4132 ووٹ لے کر آگے ہیں جبکہ ازاد امیدوار یہاں پر پیچھے ہیں اور ان کو ابھی تک 1819 ووٹ ہی مل سکے ہیں آگے بڑھتے ہیں دیگر حلقوں کی بات کرتے ہیں این اے 149 کی بات کرتے ہیں یہاں پر جانگیر ترین جو ابھی تک آگے ہیں 228 ووٹ انگ کو یہاں پر اب تک مل چکے ہیں اور دوسری جانب جو کہ ازاد امیدوار ہیں آمی ڈوگر وہ 201 ووٹ لے کر اب تک پیچھے ہیں تو این اے 149 کی بات ہو رہی ہے جہاں پر جانگیر ترین کو برتری حاصل ہے آگے بڑھتے ہیں دیگر حلقوں کی بات کرتے ہیں این اے 127 کی بات کرتے ہیں ایک اور عام حلقہ ہے لاہور کا جہاں پر بلاول بھٹو ان کا مقابلہ ہے اتاولہ تارڈ سے مسلمی قنون سے اتاولہ تارڈ کا تعلق ہے اور وہ ابھی تک پیچھے ہیں 633 ووٹ ان کو اب تک مل چکے ہیں جبکہ بلاول بھٹو یہاں پر 1475 ووٹ حاصل کر چکے ہیں اور ان کو لیڈ حاصل ہے اس حلقے میں جو کہ لاہور کا این اے 127 حلقہ ہے دیگر ہم حلقوں کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں اور یہاں پر آپ سماگی سکرین پر دیکھ بھی سکتے ہیں کہ جون کے ذریعے یہاں پر نتائج پہنچ چکے ہیں اس جون میں سے ہمیں کیا نتائج ملتے ہیں وہ بھی اپنے ناظرین کو بتاتے ہیں این اے 207 کا ریزلٹ اس جون کے ذریعے ہمارے سٹوڈیو تک پہنچا ہے اور این اے 207 ہمیں کیا بتا رہا ہے وہ اپنے ناظرین کو بتاتے ہیں یہاں پر ایک اور اہم حلقہ این اے 207 آسفری زرداری سابق صدر پاکستان پیپلز پارٹی یہاں پر آگے ہے تقریباً تیرہ ہزار بارہ ووٹ لے کر پیپلز پارٹی یہاں پر آگے ہے جبکہ دوسرے جانب ازاد امیدوار ہیں جو کہ ایک ازار 529 ووٹ صرف و صرف لے سکے ہیں ازاد امیدوار ہیں یہاں پر شیر محمد رند جن کو اتنے ووٹ ملے ہیں آگے بڑھتے ہیں دیگر حلقوں کی بھی بات کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ نیشنل سیملی کی جو سیٹس ہیں وہاں پر کیا صورتحال ہے این اے 71 کی بات کرتے ہیں ایک اور اہم حلقہ ہے 60 ووٹ اب تک ملے ہیں این اے 71 سیال کوٹ کی بات ہو رہی ہے دیگر حلقوں کا بھی ذکر کرتے ہیں اور جیسے جیسے نتائج آ رہے ہیں غیر اطمی غیر سرکاری ہم اپنے ناظرین تک پہنچا رہے ہیں این اے 132 کا ریزلٹ یہاں پر آ گیا ہے این اے 132 کا اپ ڈیٹ ہے ہمارے پاس میاں محمد شہباز شریف جن کو 3434 ووٹ اب تک مل چکے ہیں جبکہ دوسری جانب ازاد امیدوار ہیں ان کی بات کرتے ہیں ان کو یہاں پر 1189 ووٹ یہاں پر ملے ہیں یہاں پر بھی ان کو برتری حاصل تھی آگے بڑھتے ہیں کیونکہ ایک اور ریزلٹ یہاں پر قومی اسمی کی سیٹ کا ڈون کے ذریعے سٹوڈیو میں پہنچا ہے اور یہ ریزلٹ ہے این اے 119 کا لاہور کا یہ حلقہ یہاں پر کیا صورتحال ہے جو ریزلٹ یہاں پر آیا ہے اس کے مطابق اگر ہم آپ کو بتائیں تو این اے 119 میں مریم نواز یہاں کی آگے ہیں مسلمی گنون سنگھ کا تعلق اور 2299 ووٹ لے کر ان کو برتری حاصل ہے جبکہ دوسری جانب ازاد امیدوان ہے شہزاد فاروق جن کو 1109 ووٹ اب تک مل چکے ہیں لاہور کا ہم حلقہ ہے این اے 119 جس کی بات ہو رہی ہے